ناظرین خبر آپ نے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس آئینی ترمیم سے متعلق ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے یہ اہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جائے گا پی ٹی آئی کی جماعت نے یہ فیصلہ لیا ہے ایک جانب حکومت کے جانب سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ پی ٹی آئی کا کنسنسس قائم کیا جائے اور دوسرے جانب ایسے وقت میں پی ٹی آئی کا یہ ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ آج ہونے والی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جائے گا آج کا پورا دن پی ٹی آئی کے کنسنسس کو قائم کرنے میں گزرا حکومت کے جانب سے مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اور مولانا کے جانب سے پی ٹی آئی کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی پھر ڈیٹ ایکسپائر ہونے سے کچھ وقت پہلے مولانا نے کہا کہ کل تک کا وقت دیا جائے اور ایسے وقت میں پی ٹی آئی کا یہ بیان سامنے آتا ہے کہ ووٹنگ میں ہی حصہ نہیں لیا جائے گا آتف بٹ بتائیے گا جی تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی جانب سے یہ واضح طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو غیر شفاف اور متنادر ترین انداز سے جو دستور میں ترمیم کا عمل ہے اس کا حصہ نہ بننے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی پارلیمانک جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے اجلاف میں اور آئینی ترمیم پر رائے شماری اور ووٹنگ کے عمل کے مکمل بائیکارٹ کا اعلان کیا گیا ہے اور پارڈی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رائے شماری میں اجتہ لینے والے جو تحریک انصاف کے رکین قومی سمجی اور سینٹ ہوں گے ان کے خلاف برپور احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سعادی سیاسی کمیٹی کے اجلاف میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ انتخاب پر کھلا ڈاکہ ڈالنے اور عوام کا منڈیٹ اتھیانے کے ایوانوں پر قاوز ہونے والے گروہ کے پاس آئینی کو بدلنے کا کوئی اخلاقی جمہوری اور آئینی جواز جو ہے نہیں ہے اور تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کل کے ووٹنگ کے عمل کا احسانی بننے گی صحیح ہے بہت شکریہ آتف آپ بتا رہے ہیں موسیقی